بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سلمہ بیوٹی سیکرٹس کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ باقی رحمت سے خیریت سے ہوں گے دیئر آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ جن لوگوں کے بال کرلی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بال کرلی نہیں ہوتے ان کے بال بیماری کی وجہ سے ویکنس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے بال کرلی بنا رہی ہوں ان کے بالوں کو سٹریٹ کرنے کے لیے پولر جاتے ہیں لوگ اتنے دنے پیسے خرچ کرتے ہیں بعد میں پھر بالوں میں وہی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے آج میں بہت ہی زبردست ریمڈی لے کیا ہی ہوں آپ لوگ کے لیے تو اس کے لیے ہمیں سمپل کیا چاہیے آپ نے دودھ لینا ہے اور لیمن لینا ہے صرف ان دو چیزوں سے آج کی ہماری ریمڈی تیار ہو جائے گی اور دیکھئے گا آپ کے بال ایسے سٹریٹ ہوں گے واپس پھر ان میں کرلی ہوں گے ایسے زبردست رہیں گے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ آپ ہی کے بال ہیں تو جو آپ چاہتے تھے وہ ہی ہوگا آپ کے سٹریٹ بالوں کا خواب پورا ہوگا دیکھئے گا تو بہت ہی سمپل ہے اسے بنانا یا جب چاہو آپ گھر میں کسی بھی وقت چاہو پانچ منٹ کا کام ہے آپ اسے بنا سکتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے دودھ میں آپ نے پورا ایک لیمن نچوڑ دینا ہے پورا رس آپ نے اس میں نچوڑنا ہے تو دیکھئے گا کیا زبردست آج کی ہماری یہ ریمڈی ہوگی تو آپ نے اسے کیسے اپلائی کرنا آپ نے اسے ویک میں تین ور اپلائی کیا کرنا ہے اور دیکھئے گا کچھ ہی ماں میں آپ کے بال پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے بال سٹریٹ ہو جائیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں کرلی بال اچھے نہیں لگتے کچھ لوگ خود کرواتے ہیں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نہ ہوں جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے نہ ہوں وہ میری یہ ریمڈی ضرور ٹرائے کریں ویک میں تین بار کریں تو دیکھئے گا کچھ ہی ماں کے استعمال سے ان کے بال کیسے زبردست ہو جائیں گے اس ریمڈی سے ان کے بالوں میں شائن بھی آئے گی اور ان کے بال بہت سوفٹ ہو جائیں گے بلکل ایسے لگے گا جیسے کہ کنڈیشنر لگایا ہوا ہے بالوں میں بلکل ایسے ہو جائیں گے تو پورا لیمن اس میں ہم نے ایٹ کر دیا ہے تو اب چمچ کے ساتھ آپ نے ایسے ہلا جائے تو دیکھئے دودھ پھٹ گئے جب دودھ میں لیمن ڈالتے ہیں دودھ پھٹ جاتا ہے جو دودھ پھٹ جاتا ہے یہ ہم نے اپنے بالوں میں اپلائے کرنا ہے سارا پھڑ جیسے دہیں بن گئی ہے یہ بالکل دہیں بن گئی ہے تو اسے ہی آپ نے اپنے خوشک بالوں میں ویک میں تین بار لگانا ہے جیسے آپ اوائل لگاتے ہو ایسے ہی آپ نے اپنے بالوں میں برش کرتی رہنا ہے 15 سے 20 منٹ آپ نے بروش کرنا ہے اور بروش کرنے کے بعد آپ نے آدھا گھنڈہ اسے اپنے بالوں میں رہنے لینا ہے اور پھر آدھے گھنڈے کے بعد آپ نے کسی اچھی چی شیمپو کے ساتھ آپ نے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے کچھ ہی ماں کے استعمال سے دیکھئے گا کہ آپ کے بال بلکل سٹریٹ ہو جائیں گے اور جو آپ چاہتے تھے بلکل ویسے ہی ہو جائیں گے اور پاولر میں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت آپ میری یہ رہنڈی ٹرائے کریں تو دیکھئے گا آپ کے بال بہت زبردست ہو جائیں گے اب آپ نے بہت سارے پیسے خرچ نہیں کرنے آپ نے میری یہ رہنڈی ٹرائے کرنی ہے ٹھیک ہے ایک سے دو ماں میں آپ کو خود فرق صاف نظر آئے گا کہ آپ کے بال کتنے زبردست ہو گئے سٹریٹ ہو گئے سوفٹ ہو گئے ان میں شائن آ گئی ہے کیسے وہ سلکی ہو جائیں گے آپ خود دیکھیں گے تو ایک پر آپ اس سے ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ سب کچھ بھول جائیں گے تو ڈیئر یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے اچھی لگی ہے تو پلیس جلدی سے لائک کر لے میرے چاند کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ